موسیقی عورت نہایت ہی احساس اور کم فہم ہوتی ہے لہٰذا اگر معاشرے میں بغاوت پیدا کرنی ہو تو اس معاشرے کی عورت میں بغاوت پیدا کر دو ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جو عورت کی وجہ سے معاشرے کی پسی کا باعث بنی جیسا کہ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ دین اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق کو نہایت ہی بحرامی کے ساتھ کچل دیا جاتا تھا بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا لیکن دین اسلام کی آمد کے بعد عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیئے گئے ان کی عزت اور ان کے حقوق کی حفاظت کا حکم دیا گیا لیکن یہ بات بھی زیر نظر رہے کہ جہاں عورتوں کے حقوق کا حکم دیا جاتا ہے وہیں عورتوں کے لیے پردہ یعنی اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جہاں ہمارے اسٹری میکر کریکٹرز کو مسمار کر دیا گیا وہیں دوسری طرف ہمارے نوجوان ذہنوں میں ترہ ترہ کے فطور بھی ڈال دیے گئے عورتے پردے کو بھول کر اپنے جسم کی نمائش کرنے کو فیشن سمجھنے لگی ہے جو کہ معاشرے کی تیزی سے تباہی کا سبب بھی بنتا جا رہا ہے آپ کو یہ بات جان کر کافی حد تک حیرانگی ہوگی کہ ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں ہونے والا پہلا ایکسیڈنٹ بھی ایک عورت کی وجہ سے ہوا تھا جو کہ سرک کی کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا آدھا جسم ننگا تھا لیکن یہاں تک تو بات پھر بھی قابل برداشت تھی لیکن سال دوہزار ستنہ کے ساتھ ہی عورتوں کی بے پرتگی کا محاز پور میں عورتیں بینرز اٹھا کر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں جس کا کہ واحد مقصد حیاء کی پیکر مشرقی عورت کو ازادی کے نام پر جنسی مارکٹ کا حصہ بنانا ہے دوستو اس محاز میں مشرقی عورت کے ذہن میں ایک توائف کی زندگی کا عقص بہت ہی دلنشین انداز میں پیش کیا جاتا ہے جبکہ عزت حیاء اور شرم کو مذہبی مردوں کا پرانا جال دکھایا جاتا ہے جس میں ایک عورت اپنی پوری زندگی ایک مرد کے ساتھ ض آیا کر بیٹھتی ہے اور عورت اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں انجوائے نہیں کر پاتی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک توائف اپنی زندگی کو جیسے جیتی ہے کیا وہ ایک مطمئن کر دینے والی زندگی ہوتی ہے اور آخر میں ایسے ذہن رکھنے والے یا والیوں کا آخر کیا انجام ہوتا ہے اس کا حقیقی ایک سپیش کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک تحریر پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں جس کو پڑھ کر میں نے اس ویڈیو کو بنانے کا عظم کیا اور اس ویڈی ہم ایسے بہت سی اور بھی تحریریں موجود ہیں جس سے کہ عام فہم لڑکیوں کا مصوم لڑکیوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور ان کو عزت دینے والے معاشر سے اٹھا کر گندی گلیز اور نفاگ گلیوں کا حصہ بنا دیا جاتا ہے جس میں وہ اپنی جوانی تو بہت شان شوکت کے ساتھ گزارتی ہیں مگر بڑھاپے میں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا یا تو ان کو خود قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر یہ خود ہی سوسائٹ کر لیتی ہیں حقیقت کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو لیبرلز کی ایک ایسی کہانی سنانا چاہتا ہوں جس کو کہ ذہن سازی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ایک لڑکی کے جس کا نام اسمہ ہے وہ اپنی زندگی کو اپنے مذہب کے مطابق گزار رہی ہوتی ہے جس میں وہ انتہائی خوش اور مطمئن بھی ہوتی ہے وہ نہیں جانتی کہ شہر کے کتنے ہی راستے ہیں ان راستوں پر کتنے ہی لطف اس کے منتظر ہیں وہ تو روب سہنے والی خادمہ کے طور پر پیدا ہوئی ہے اس کے سامنے مر دیاشی کے خواب دیکھتے ہیں لیکن وہ اتنی بے بس ہے کہ ایسا کوئی خواب اپنی پلکوں پر سجا ہی نہیں سکتی پھر اس کہانی میں ٹوشٹ آتا ہے اور ایک نئے کردار کو متعارف کروا دیا جاتا ہے یہ کردار ایک یورپی لڑکی ہوتی ہے جس کا نام میریلینہ ہوتا ہے میریلینہ اپنے خواند اور بھائیوں سے کب کا پیچھا چھڑوا چکی ہوتی ہے اب وہ مکمل طور پر ازاد ہے ساحل سمندر پر دوستوں کے ساتھ رنگریلیاں بھی کھیٹ سکتی ہے حسن و مستی کی مدھوش گلیوں میں اپنا حسن نشاور کر سکتی ہے وہ کل پر نہیں آج کے ہونے پر یقین رکھتی ہے اس کے نزدیک مذہب صرف ایک ڈرانے کا بہانہ ہے اس کے مطابق ہمیں خواند اور بھائیوں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے ہم جہاں چاہیں جو کرنا چاہیں وہ اپنی مرزی سے کر سکتے ہیں اس دوران میریلینہ کی اسما سے ملاقات ہوتی ہے یہ ایک اتفاق ہوتا ہے اسما 35 کی ہو کر 50 کی لگتی ہے جبکہ میریلینہ 40 کی ہو کر صرف 25 کی لگ رہی ہوتی ہے دونوں میں د دوستی ہو جاتی ہے اور میریلینہ اپنی تواف آنے زندگی کو بہت ہی پرکشش انداز میں اسما کے سامنے بیان کرتی ہے آخر میں ہوتا یہ ہے کہ اسما اسما عاشرے سے بیزار ہو جاتی ہے اور ایک تواف بن جاتی ہے اور میریلینہ کے ساتھ یورپ میں چلے جاتی ہے اور وہاں پر جا کر ایک حسین زندگی کو گزارتی ہے اور زندگی کو انجوائے بھی کرتی ہے ناظرین گام یہ ایک فرضی کہانی ہے جس کا کی اینڈ بھی فرضی ہے لیکن حقیقت میں توافوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کا انجام بہت ہ دردناک اور دل دہلا دینے والا ہے اس ویڈیو میں میں ان توافیوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ پوری دنیا کی عالمی مارکٹ میں بکتی ہیں جن کے ریٹس بہت ہائی ہیں میں اس ویڈیو میں وہ تمام لڑکیاں آپ کے سامنے دکھوں گا جو کہ اپنے دور کی مشہور پون اداکار آئے تھیں جن کے ایک ایک نخرے پر پرڈیوسرز اور باقی لوگ اپنی دھڑکنیں بچھا دیا کرتے تھے مگر اپنا کام نکلوانے کے بعد ان کو دودھ میں اس مکھی کے ذرا نکال کر باہر کر دیا گیا یا تو ان کو خود مار دیا گیا یا پھر ان لوگوں نے خود ہی خودکشی کر لی سب سے پہلے میں آپ کو مشہور اداکارہ آئی لگاما کے بارے میں بتانا چاہوں گا انیس سو بانوے میں اس جپانی لڑکی نے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور جلد ہی میرلینہ کی سوچ رکھنے والی شخصیات اسے پونڈ ڈسٹری کی طرف لے گئے جہاں پر حوض کے پجاریوں نے اس لڑکی کے ساتھ ٹیشو پیپر والا سلوک کیا اور اس پر اپنے ہاتھ ساف بھی کیے اور بڑی بڑی میڈیا کمپنی نے اس کو بطور پروڈکٹ استعمال کر کے لاکھوں ڈالرز بھی کمائے اس کی سوچ بھی میرلینہ جیسی تھی یہ بھی اپنی زندگی میں ازادی پسند کرتی تھی کہا جاتا تھا کہ اس نے اپنی کم عمری میں ہی گھر بار کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے والدین کے ساتھ نفرت کا اظہار بھی کیا تھا پورن کی زندگی میں آ کر اس نے چاہا کہ فلم ایکٹر بن جائے جس میں اس کو کامیابی ملی پھر اس نے ٹی وی ہوسٹ بننے کی خواہی ظاہر کی اس کو بھی پورا کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی سترہ دسمبر دوہزار آٹھ کی شام ٹوکیو کے لوگوں نے ایک قریبی گھر سے مردہ وجود کی بدبو محسوس کی جا کر معلوم کیا تو اس لڑکی کی لاش ملی ریپورٹ کے مطابق اس نے خودکشی کر رکھی تھی جو کہ ڈپریشن کی وجہ سے تھی ایسی ہی ایک اور لڑکی انجیلا داری ہے جو کہ بھارے سے تعلق رکھتی تھی اور یورپ میں اس نے کئی فلمز میں کام بھی کیا تھا میریلینہ جیسے سوچ اسے بھی نصیب ہوئی تھی لیکن دوہزار آٹھ کی ایک شام اس نے زہریلی گیس سے خودکشی کر لی بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ خودکشی نہیں تھی بلکہ اس کو قتل کیا گیا تھا اور اس کو قتل کرنے والے وہی لوگ تھے جو کہ اس کو کل تک استعمال کرتے تھے اسی طرح اس فہرست میں کیرن لکومہ شانا گرانٹ دانا پلاٹو اناستاسیا بلو پولا ییٹس اور پہنسی لڑکیوں کا اور نام آتا ہے کہ جن کا نام لینا شروع کیا جائے تو شاید یہ فہرست کبھی ختم ہی نہ ہو خاتین و حضرات خلق کائنات نے اس کائنات کے نظام کو نہایت خوبصورتی سے تخلیق کیا ہے جہاں پر مرد اور عورت کو دونوں کو ازادی ہے کہ وہ اپنی مرسی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں لیکن اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے این مطابق ویڈیو کے آخر میں میں ان مردوں سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اپنے گھر والیوں کو پورے پورے حقوق دے رکھے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو مجبوری کے تحت یہ قدم اٹھانا پڑتا ہو ان کو عورت مارچ کا حصہ بننا پڑتا ہو کیونکہ تعلی ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے میں آخر میں ویڈیو کے اختصام اس سے دعا سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم اسلام کے رستے پر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے پیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگری ویڈیو میں اللہ نکھے بان